السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے سال میں ایک رات آتی ہے ساری دنیا میں بلائیں اترتی ہیں اب حدیث سنیے حدیث شریف میں آتا ہے یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال میں ایک رات آتی ہے ساری دنیا میں بلا مسئبت وبا اترتی ہے اس لیے اپنے برطنوں کو ڈھاک دیا کرو رات میں کھانا اس پر بھی دھانت دیا کرو یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اب وہ رات کونسی ہے اس کے تشریف سن لیجئے تھوڑی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں کوئی خاص رات بتائی نہیں بلکہ یہ کہا کہ ایک رات میں بہت بلائیں اترتی ہیں اور ساری دنیا میں اترتی ہیں سمندروں پر گھروں میں دکانوں میں لیکن علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے کبھی کونسے رات ہے یہ تو میں بھی نہیں کہہ سکتا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ عجمیوں کے یہاں عجمیوں کا مطلب ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ایران افغانستان فلپائن ٹھائلینڈ عراق مصر یہ وہ زمانے عجمیوں میں آتا تھا عجمیوں کے یہاں معروف اور مشہور ہے تو ایک مہینے کا نام لیتے تھے ابن قیم اور پھر علماء دلکائق وہ مہینہ دسمبر کا مہینہ ہے یہ بھی قیم کے رائی تھی اسے لئے دسمبر کے مہینے میں عجمی ہے کہ یہاں معشور ہے کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں خانسی نزلہ زکام جلاب لیکن حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے حدیث میں یہ بات ہے کہ ایک رات میں بھلا اترتی ہے جیسا ربانی لہرے چلتی ہیں ویسا ربانی مصبتیں بھی اترتی ہیں ایک رات کے اندر اب اس کا حل کیا اس کا حل یہ ہے کہ کوئی بھی برطن کھلا نہ چھوڑا جائے اس پر لکڑی رکھ دی جائے پانی جو ہے رکھا ہوا ہے تو صبح وہ پانی نپی جیے آپ اگر خدا نہ خواستہ پانی پی لیا کسی نے اور وہ برطن کھلا ہوا تھا یا بوتل کھلی ہوئی تھی یا مٹکہ کھلا ہوا تھا اور وہ پانی پی لیا وہ پانی پیٹ میں گیا سمجھ لو کہ یہ آدمی پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا بیماری اس کے پیٹ میں چلی گئی وہ وبا والی مصیبت اس کے پیٹ میں چلی گئی اس لیے برطنوں کو ڈھانک دیا کرو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو الٹا کر دو برطن آج کے لئے ہمارے یہاں تو معمول یہ کھچڑی پکائی تھوڑی سے رہ گئی ہے ارے بھی چھوڑ دو یہ کھچڑی صبح ناشتے میں کھا لیں گے اور تو کیادت ہوتی ہے دودھ رہ گیا تو تو صبح ناشتے کے اندر کم لگ جائے گا اور وہی دن استعمال کر لیا اب بھالا آگئی گھر کے اندر اس لیے ایک تو یہ ہے کہ خالی برطنوں کے اندر پانی رکھنا نہیں چاہیے کچھ نہ کچھ یہ ہے اس کے لکڑی رکھ لو پردہ کر لو اس کے اوپر پر کپڑا رکھ دو تاکہ مسئیبت اس میں نہ آئے ایک بات دوسرا کہ خالی برطن ہیں پھر بھی اس کو دھو کر استعمال کیجئے آپ یہ علماء نے لکھا ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اٹھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر کا دروازہ بن کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر سے باہر نکلئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیت الخلا جائیے یہ بھی جہیں مصبتوں کو دور کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق میں نے میری کتاب بکھر موتی جلد اول میں بہت کچھ لکھا ہے وہاں پڑھ لیجئے بس یہ مختصر بات مجھے کہنی تھی کہ سال میں ایک رات اسی آتی ہے جس میں مصبتیں آسمانوں سے اترتی ہیں اللہ تعالیٰ ان بلاؤں سے مصبتوں سے بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اب پڑھ لیجئے مرے ساتھ اللہم اینی اسالوکا من فجاعت الخیر واعوذوکا من فجاعت الشر اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں عطا فرما اور اچانک کے شر اور برائی سے ہماری حفاظت فرما یہ عورتوں بھی خاص عادت ہوتی ہے رات کا کھانا دوسرے دن کھانیا کا احتیاط کیجئے اس کے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين